چین نے اپنی آبادی میں مسلسل کمی کو دیکھتے ہوئے اہم شہروں میں والدین کو تین بچے پیدا کرنے کی اجازت دے دی ہے چین میں 1960 سے شرح پیدائش میں کم ہو رہی ہے کم ہوتے شرح پیدائش کو روکنے کے لیے 2015 میں ایک بچہ پالیسی سے پابندی ہٹا لی گئی تھی لیکن اس کے باوجود گزشتہ ماہ سب سے کم شرح پیدائش نوٹ کی گئی ہے دس سال بعد ہونے والی گزشتہ مردم شماری کے مطابق چین کی آبادی میں سالانہ 0.53 فیصد اضافہ ہوا ہے سال 2000 تا 2010 کی آداد شمار کے مطابق چین کی آبادی میں سالانہ 0.57 فیصد اضافہ ہوا تھا گزشتہ سال تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ بچے پیدا ہوئے جو کہ 2016 میں ایک کروڑ اسی لاکھ بچوں کی پیدائش سے نمائی طور پر کم ہیں کم ہو تین شرح پیدائش کے سبب مستقبل میں دو جوانوں سے بڑے افراد کی تعداد زیادہ ہو جائے گی چین نے اپنے ملک میں آبادی کے کنٹرول کے لیے تقریباً 40 سال تک ایک بچہ پالیسی کو نافذ رکھا بعد ازہ دو بچوں کی اجازت دینے کے باوجود بھی چینی آبادی میں مسلسل کمی دیکھی جائے گی آبادی میں مسلسل کمی کی ایک وجہ بچے کی پرورش پر آنے والی اخراجات بھی بتایا جاتے ہیں چین میں مسلسل کم ہوتی شرح پیدائش کو دیکھتے ہوئے پیدائش پر کنٹرول کی پالیسیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا